اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین وبعد رادران اسلام دینیورم اللی بھائیوں نوجوان دوستو احباب ودرگو ماہ رمضان کی ساتھیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اور اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمائے ایام معدودات یہ چند گنے ہوئے دن ہیں گنتی کے چند دن ہیں جو آتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں یہ منظر ہمارے سامنے ہیں ابھی ہم نے روزے شروع کیا کیے کہ روزے کا آدھا حصہ گزر چکا بلکہ دو عشرے تقریباً گزرنے کو ہیں اور ہم تیزی کے ساتھ اس مہینے کے اختیام کو پہنچنے والے ہیں دیکھیں ایک شب دو شب کے بعد ہم آخری عشرے کی پہلیس پر قدم رکھنے والے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے احسان ہے امت اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ مہینہ پورے طور پر سعادتوں سے خیرات اور برکات سے بھرا ہوا ہے اور اس کی سعادتیں اس کے لمحات حد درجہ قیمتی ہیں شروع سے لے کر کے آخری شب تک اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا رحمت بنایا ہوا ہے سراپا برکت بنایا ہوا ہے فضائل سے اسے اللہ تعالیٰ نے بھر رکھا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی انعام کا ایک عجیب و غریب پہلو ہے کہ اگر کسی نے اب تک بھی اس ماہ رمضان کی سعادتوں سے کما حق ہو فائدہ نہ اٹھایا ہو تو اس آخری تہائی حصے کو اللہ تعالیٰ نے مزید قیمتی مزید قیمتی بنا دیا ہے انمول بنا دیا ہے آپ دیکھیں اگر انسان نے پہلے عشرے میں پہلا عشرہ گزرا انسان نے اس میں واقعی کما حق ہو عبادت نہ کیا دوسرا عشرہ بھی ویسے ہی گزرتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے عشرے میں اس کی جلافی کرنے کا ایک مزید بہت بڑا موقع فراہم فرمایا ہے میرے بھائیو اس کے فضائل مزید بہت زیادہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی صیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں سے کہ آپ خصوصی طور پر اس آخری عشرے میں عبادتوں کا احتمام کیا کرتے تھے کسرت عبادت میرے بھائیو آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا حصہ ہے محنت زیادہ کرتے تھے مشقت زیادہ کرتے تھے خوب جفا کشی کرتے تھے اتنی محنت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا اللہ کے نبی علیہ وسلم کسی اور وقت میں نہیں کیا کرتے تھے ہمارے سامنے آخری عشرے کی جو فضیلت کی چند حدیثیں ہیں اسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے کلام کی اللہ کے نبی علیہ وسلم کی فرمان کی ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے سامنے رکھیں اور اگر ہم نے واقعی کوتا ہی کی ہے پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں تو ہمیں اس تیسرے اور آخری عشرے میں جو حد درجہ قیمتی ہے اور مزید نیکیوں سے مزید فضائل سے مزید مزید عبادات سے اللہ تبارک و تعالی سے بھر دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے میں کوشش کرنا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی العاشر الاواخری ما لا یجتہدو فی غیرہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یعنی آخری دس دنوں میں رمضان کے اتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت کرتے تھے جتنا کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے یعنی آخری عشرے میں آپ کی محنت بڑھ جایا کرتے آپ کا حتمام بڑھ جایا کرتا تھا عبادت میں آپ اور زیادہ محنت کرنے لگتے تھے میرے بھائیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ عبادت میں کافی جد و جہد کرتے تھے کوشش کرتے تھے محنت کرتے تھے میرے بھائیوں اسی لئے آپ دیکھئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم کرتے تھے آپ کے پیروں میں ورمہ جایا کرتا تھا آپ کے پیروں میں سجن آجاتی تھی صحابہ اکرام کو جب یہ منظر میں دیکھا صحابہ نے اور انہوں نے معلوم پڑا تو انہوں نے کہا اللہ کی نبی اتنی محنت کرنے کی آخر آپ کو کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ حضور جل نے آپ کے اگلے اور کچھنے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرگذار بندہ نہ بن جاؤں میرے بھائیوں میرے بھدرگو تو یہ تو تیہ ہے لیکن آخری عشرے میں آپ کا حکمہ بڑھ جایا کر جاتا اتنی محنت کرتے تھے جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے اچھا اس کا مزید نمونہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملمنین ہی فرماتی ہیں کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سیرت کا یہ نمونہ کہ آپ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے آپ کی سنت کیا تھی آپ کا طریقہ کیا تھا آپ کا عصبہ کیا تھا اس کا منظر پیش کر رہی ہیں فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا احی اللیل تو آپ شب بیداری کرتے تھے شب بیداری کرتے تھے راتوں کو جاک کر کے اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے تھے وَأَيْقَبَ أَهْلَهُ اور اپنے بال بچوں کو اپنی بیویوں کو جگاتے تھے انہیں بھی جگاتے تھے لیکن تم بھی اٹھو اٹھو ام الممنین آئیشہ صدیقہ ام سلمہ حضرت زینب وغیرہ میرے بھائیو ام الممنین ام مہت الممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے تھے جگاتے تھے وہ بھی جاکتی تھے وہ بھی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی میرے بھائیو ایسے ہی وَجَدَّ اور اللہ کے نبی علیہ السلام محنت کرتے تھے جد و جہد کرتے تھے وہ شد المیزر اور آپ میرے بھائیو ازار باندھ لیتے تھے یعنی کمر کس لیتے تھے پورے طور پر چاک شعبن ہو جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونے چاہئے آخری اشرے کو خاص طور پر غنیمت سمجھیں اگر ہم نے قدر نہیں کی پہلے اشرے کی دوسرے اشرے میں بھی کھتا ہی آ رہی ہیں تو یہ آخری اشرہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت کی شکل میں موجود ہیں کم از کم اس آخری اشرے کو ضائع ہونے سے ہم بچا لیں لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت اکثر و بیشتر پیش کی جاتی ہے ہمیں یہاں اسے جان لینا چاہیے کہ اس روایت کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ روایت وہ روایت سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے منکر ہے وہ روایت مشہور ہے اور اس کا تذکرہ یہاں مناسب ہوگا آپ کے سامنے دیکھیں عام طرح پر رمضان کے اندر بہت ساری ضعیف اور بے سرپر کی حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں اور بہت ساری روایتوں کا چلن ہو جاتا ہے فضیلت کے نام پر بہت ساری ایسی باتیں بھی امت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جس کا شرعن کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے اس زمن میں ہے تو بہت ساری باتیں لیکن ایک بہت زیادہ ایک دو چیزیں بڑی مشہور ہیں مثال کے طور پر یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر انسان کو ایک نفل عبادت کا سباب فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض عبادت کا سباب ستر فرض کے برابر ملتا ہے یہ بہت مشہور ہے عام طور پر ممبروں سے خدموں میں لوگوں کی زبانوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے ایسے ہی دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تیسرا عشرہ اتخم من النار جہنم سے آدادی کا ہے یہ دونوں باتیں کسرت سے ممبروں سے بیان کی جاتی ہیں جبکہ یہ دونوں باتیں اور ان دونوں باتوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سنن بے حقی کی روایت کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اور افسوس یہ روایتیں یہ جو روایت ہے جس میں ساری باتیں بیان کی گئی ہیں یہ روایت ضعیف ہے ضعیف جدن ہے منکر ہے علمالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے اپنی کتاب ضعیف الجامعے کے ضعیف ترغیب ترحیب کے اندر اور ایسی دیگر کتابوں کے اندر بھی اس پر ضعف کا اور نکارت کا حکم لگایا ہے تو یہ ناقابل اعتبار بات ہے اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو رحمت کا برکت کا مغفرت کا جہنم سے آدازی کا بنا رکھا ہے اسے کیوں بانٹ دیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تیسرا عشرہ جہنم سے آدازی کا ہے یہ خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمعت کے سریح دلیلوں کے پورا عشرہ مغفرت کا ہے پورا عشرہ رحمت ہے پورا عشرہ جہنم سے آدازی کا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے جہنم سے آداد کیے جاتے ہیں اور یہ جہنم سے آدادی کا سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سیدی سے پتا چلتا ہے کہ جہنم سے آدادی ہر رات ہوتی ہے اور یہ من کر حدیث بتلاتی ہے کہ ایک عشرہ رحمت کا ہے دوترا مغفرت کا ہے تیسرا جہنم سے آدادی کا ہے اس کا مطبع نکلتا ہے کہ جس کی وفات پہلے عشرے میں ہو جائے وہ مغفرت سے اور جہنم سے آدادی سے محروم ہو جائے گا جس کی وفات دوسرے عشرے میں ہو جائے مثال کے طور پر اسے رحمت اور مغفرت تو ملے گی لیکن جہنم سے آدادی اسے نہیں ملے گی اس کا معنی یہ نکلتا ہے جبکہ یہ سراسر غلط ہے سراپا رحمت ہے یہ پورا کا پورا مہینہ سراپا مغفرت کا مہینہ ہے پورا کا پورا اور ایسے ہی سراپا یہ جہنم سے آدادی کا مہینہ ہے پورا کا پورا اس کی سارے دن اور ساری راتیں الحمدللہ رحمت مغفرت اور جہنم کے آدادی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی جہنم سے آدادی کی نعمت سے بھری ہوئے ہیں میرے بھائیوں میرے مدربوں تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں یہ بات جو بیان کی جاتی ہے اولہ رحمہ وعوسطہ مغفرہ وآخرہ اتق من النار یہ بھی بات اور ایسی وہ پہلی بات من تقربا علی اللہ سبحانہ وتعالی بشیئن اس آدمی نے کوئی بھی خیر کی خصلت یا نیکی کا کام کیا اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا جو ایک فرض ادا کرے گا تمزان کے اندر ستر فرض کے برابر ثواب ملے گا یہ ساری باتیں ایک ہی روایت کے اندر ہیں اور وہ روایت منکر ہے ضعیف ہے ناقابل اعتبار ہے اس لئے ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بسمیں ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے بندہ جتنے اخلاص کے ساتھ یللہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے فرائز کی انجام دے ہی فرائز انجام دے گا نوافل انجام دے گا مستحبات انجام دے گا اللہ تعالیٰ کا دروازہ رحمت کا مخرت کا کھلا ہوا ہے وہ ستر فرض کے برابر نہیں بلکہ سات سو اور اس سے بھی زیادہ کا ثواب دے سکتا ہے ایسے ہی نوافل کا نوافل کا ثواب فرض کے برابر نہیں بلکہ نجانے کتنی دونہ بڑھا کر تو اس کا ثواب دے سکتا ہے اس لئے یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اس کا پہلا عشرہ اس طرح ہے دوسرا عشرہ اس طرح ہے دوسرا عشرہ اس طرح سے ہے یہ بات اس مناسبت پر کہی گئی ہے کہ یہ آخری عشرے کی باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں اس موقع پر کم از کمی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ آخری عشرہ صرف جہنم سے آدادی کا نہیں ہے بلکہ جو عشرے گزرے ہیں وہ بھی جہنم سے آدادی کے تھے اور یہ عشرہ بھی رحمت کا ہے اور یہ عشرہ بھی مغفرت کا ہے یہ عشرہ بھی جہنم سے آدادی کا ہے تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آخری عشرے کے فضائل کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو قریمت سمجھیں اللہ عز و جل سے توفیق مانگیں دعا کریں اگر ہم نے اپنی مشغولیتوں کی بنیاد پر پہلے دو عشروں میں عبادت میں کوتا ہی کی ہے تو اس آخری عشرے کو اللہ واسطے سری کریں فارغ کریں اور اس میں خاص طور پر اپنے دامن مراد کو بھریں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کریں اور اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل کریں گناہوں سے پاک کریں اللہ تبارک و تعالی سے روئیں گلائیں اس سے اچھا موقع شاید کبھی بے سر نہ آئے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے یہ زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی ہمیں اس کا علم نہیں ہے اس لئے جو وقت ملتا ہے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور قدر کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ